موسیقی یہ ہے سیری نگر کا اٹھارہ سالہ نوجوان فرزان نظیر جو اس وقت بھارتی پیلٹ گردی کا نشانہ بنا جب وہ ایک جنازے میں شرکت کر رہا تھا چند ماہ بعد وہ دوبارہ پیلٹ فائر کا نشانہ بنا جب وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا موسیقی 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 فرزان کی دونوں آنکھوں میں پیلٹ لگنے کے نتیجے میں اس کی دائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے جبکہ بائی آنکھ کی 75 فیصد بینائی جاتی رہی سات آپریشن ہونے کے باوجود اس کی بینائی بحال نہ ہو سکی بدقسمتی سے فرزان کی بینائی متاثر ہونے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے مجبوراً اپنے والد کی دکان پر بیٹھنا پڑا مگر نظر کی کمزوری کے باعث اسے حساب کتاب کرنے میں شدید دشواری پیش ہیں مانتر رو دلت کی بلیباک رو دلت کی بینائی بخش موسیقی 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 فرزان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کی وفات کے بعد بھارتی پیلٹ گردی سے متاثنہ ان کا خاندان شدید مشکلات کا شکار ہے حق خودرادیت کے مطالبے کی پانداش میں قابض بھارتی فورسز نہتے کشمیریوں کو پیلٹ کا نشانہ بنا رہی ہیں بھارتی فورسز کی پیلٹ گردی کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں اور معصوم بچوں کی ہیں اور یہ سیرینگر مقبوزہ کشمیر کا ننہ طالبیل آسف رشید ہے جو قابض بھارتی فورسز کی فائر کی گئی پیلٹ سے ایک آنکھ کی بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے میں باب در گیا تھا بسکٹ لانے کے لیے سارے دکان بند تھے ہم تین لڑکے وہاں گئے تھے بسکٹ لانے کے لیے ہم وہاں پہ ویڈ کرتے تھے وہاں سے پلیس گاڑے کی دھو آ گئے وہ نے پیچھے دھو اپھے گا اور بھڑوں نے پتھر پھیکے اور ہم چھوٹوں پہ پیلٹ پھیکا پھر ہم وہاں گر گئے اس آنکھ سے مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے میں باہر نہیں جاتا ہوں میں اندر ہی بیٹھتا ہوں مجھے کو لگتا ہے پلیس آلے پھر مجھے پیلٹ پھیکیں گے میں پھر باہر نہیں جاتا ہوں مقبوسہ جمعوں اور کشمیر دنیا کا واحد بدنصیب خطہ ہے جہاں محلک ہتھیار پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال جاری ہے پوری دنیا میں کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ نہتے سیویلین افراد پر انتہائی خطرناک پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہو کشمیریوں کی آنکھیں تو چھین سکتا ہے مگر ان کی آزادی کی تڑپ کو کسی صورت کم نہیں کر سکتا مگر ان کی آزادی کی تڑپ کو کسی صورت کم نہیں کر سکتا